بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یوٹیوب پہ ہمیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تین بجے بچے چلے گئے پہ ٹوشن پہ ہم نے مشین میں کپرے ڈال کے بچوں کی یونیفرم دھو ایک ہر کے کپڑے بھی دے تھوڑنے والے تو تقریباً مجھے پانچ ساڑے پانچ کا ٹائم ہو گیا تھا تو اتنی دیر میں بچے آئے ہیں واپس تو بچوں کو بھوک لگ گئی تھی پہ میں نے کہا چلو آج پھر بچوں کو فائز بنا کے دے دیے جائیں آج میں نے فائز میں صرف نمک اور کون فلورٹ شامل کر کے کڑھائی میں نے چولے پہ رکھی بھی تھی گرم کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں مکس کرتے ہیں میں نے فائز بنانے کے لیے رکھتی تھے دوسری طرح میرے سے برطن دونے والے بچے تو پیر کو کھانا کھا کے گئے تھے سکول سے ایتن کی پانی بھی بوٹلز وغیرہ دھونے والی تھی وہ میں نے واش کی فائز ڈال کے تو پھر شام ہوگی تو جناب کھانے کی دیاری کر لیے میرے پاس تین پہ ہوتا چکن اور ناما پیسی مرچے کوٹی مرچے کالی مرچے گرم سالہ گول دھنیا زیرہ اور پیاس ٹوماتر تو میں نے کہا چلو آج ان سب کی مل گئے بریانی بنا لیجائے آج مزددار سپائسی قسم کی آج اس کی ریسپی میں آپ سو شیئر کروں گی بریانی کی تو میں نے کہا پہلے آپ کو مسالے بتا دوں بریانی میں ایکسٹرہ مسالہ ڈالتا ہے وہ ہے گرم سالہ اور کالی مرچے میں نے دیکھ چی رکھ دیتی چولے پیاس کٹیں کر کے میں نے اس میں پیاس شامل کیا پیاس شامل کر کے جب گولڈن سا پیاس ہو گیا اس کے بیچ میں میں نے شامل کر دیا چکن اچھے چکن اور پیاس کو میں نے اچھے سے زرانہ گولڈن کر لیا تھا چکنہ تھوڑا گلجے اس کی ہینک ختم ہو جائے اس کے بیچ میں میں نے ادرک لسن شامل کر دیا ادرک لسن شامل کر کے میں دو تین دفعہ چمچ چلاؤں گی کہ یہ میکس ہو جائے پھر اس میں میں نے دوبارہ وہی والے مسالے جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اس میں مسالے شامل کروں گی جس کے بیچ میں نمک پسی مرچیں کٹی مرچیں کالی مرچیں پساوہ گرم سالہ گول دھنیا زیرا اور پسا دھنیا اور آدہ مسالہ تھی میرے پاس کوروہ مسالی کا نیچنل کا یہ میں نے شامل کر دیا تھا کیا پورا مسالہ نہیں لیا تھا نیچنل کا آدہ ہی تھا میں آپ کوش moet آجے پھر چاپن ہڑی مرچوں کو Đ blind کے بعد سمیلک واپر пригول قروفolutionsاوڑ region پ quería دل کمر ساتھ تو گزا میں گزوں کیا رہا رہا ہو گا پھر میں دھوں processors میں نہ کریں مرچیں گے پھر میں سیروں گا گا میری د � منشتر اپنے پزر چکروں گی جی یہاں پہ میرا تو ہو گئے تھے ٹوماٹر نرم جب میرے ٹوماٹر نرم ہوئے تو اس کے بیچ میں جناہ میں نے شامل کر دی تھی اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا تھا اچھے سے بھون کے پھر میں اسے دوبارہ کور کر دوں گی کہ یہاں پہ میں نے چمہ سے نرم نرم توڑ دیا تھا تقریباً تو اب میں اسے دوبارہ کور کر دوں گی کہ بعد میں گھی اوپر آجئے اور مسالہ میرا اچھا سا ریڈی ہو جائے جب میرا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو ڈھکا نہ ڈھا کے دکھاؤں گی یہ دیکھتی زبردست یہاں خوشبو آ رہی تھی مسالہ بلکل دن تھا اب اس کے بیچ میں میں پانی اور چامل اکٹھے ایک ساتھ ہی شامل کر دوں گی کہ پاس ٹیم لوگ پہلے پانی ڈالتے ہیں بعد میں چامل ڈالتے ہیں اب میں اسے کور کر دوں گی کور کرنے کے بعد جب اسے ایک ہوا لائے گا پھر میں چمچ لاؤں گی اچھا اس طرح چمچ لانا ہے کہ چامل بھی نہ ٹوٹے اور آپ کی چکن بھی نہ ٹوٹے ٹھیک ہے اسے مکس کر کے پھر میں اسے کور کر دوں گی کور کرنے کے بعد میں اس کو دوسری دفعہ جب ڈھکا نہ ڈاؤں گی کہ جب مجھے پتا ہوگا میرا چامل ڈم پہ جانے والا ٹھیک ہے اب اسے تقریباً پانی سات من کے لئے میں نے کور کر دیا تھا میرا پانی چاملوں کا خوشک ہو گیا تھا کہ چامل میرے دم پہ جانے والے تھے میں نے اسے مکس کر کے یک جان کر دیا تھا ان سب کو اس کے بیچ میں میں نے دم پہ ڈالنے کے لئے اس میں میں نے ہری مرچے شامل کی تھی تھوڑی سی کسوری میتھی اور زردہ رنگ ڈال کے میں نے اپنے چاملوں کو دم پہ رکھ دیا تھا تو کسوری میتھی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کے ساتھ بنا کے دیکھیں گا چامل بہت مزی کے بنے تھے یہ کسوری میتھی ہے ہری مرچے میں نے ڈال دی ہیں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالتے تھے تقریباً آپ کہلو ایک سے ڈیرڈ چمچ کھانے کے ڈالے تھے میں نے دم میں اور زردہ رنگ ڈال کے میں اسے کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بند میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بس میں نے دم لگایا تھا ہلکی آنچ پہ اور میں آپ کو دکھاؤں گے کہ بعد میں میرا دم کڑا کنٹ آکے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے چامل بہت اچھی الگ الگ دانہ بنا تھا چاملوں کا کھلے ہوئے بنے تھے گھٹے ہوئے نہیں بنے تھے اب میں آپ کو پریٹ میں نکال کے دکھاؤں گے اگر آپ میری یہ ریسی پی پسند آئی ہو آپ نے مجھے لائک سبسکرائب ہو شیئر ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں میری برینی ریڈی ہے یہ میں آپ کو نکال کے پریٹ میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جناب نیکس پیڈے دیکھنے کے لیے اللہ حافظ